اگر یہ حقیقت ہوتی کہ کشمیر میں حالات ٹھیک ہیں تو حکومت آٹھ اور دسوے محرم کے جلوس پر دوبارہ قدگن نہیں لگاتی اس پر دوبارہ یہ لیمٹیشنز نہیں لگاتی ایک عام دعوت ہوتی ہے اس میں سب آزادار شرکت کرتے ہیں اس میں شیعہ سنی اور احتاق کی غیر مسلم بھی شرکت کرتے ہیں جس کسی کو بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عقیدت ہے وہ ان جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی اس میں ایلمٹ ہے جو تاثب کی بنیاد پر یا کسی خاص ایجنڈے کے بنیاد پر چاہتا ہے کہ یہ آٹھوے اور دسوے محرم کا جلوس لال چوک سے نہ نکل اسم اللہ الرحمن الرحیم کل جب ہماری میٹنگ ال جی انتظامیہ سے ہوئی جس میں خود ال جی صاحب بھی موجود تھے اور جس پوائنٹ پر یہ میٹنگ ختم ہوئی وہاں پہ ہمیں لگا تھا کہ آج روایت سے ہٹ کے جو ال جی ایڈمیسٹریشن ہے وہ کافی زیادہ سیریس ہے اس معاملے کی طرف کی آٹھ اور دسوے محرم کے جو جلوس ہیں ان کی پابندی ہٹائی جائے اور اس سمت میں کل ہی نہیں بلکہ ڈیڑھ مہینے سے ڈیلیبریشنز ایڈمیسٹریشن کے ساتھ ہو رہی تھی ڈی سی لیول پہ بھی یہ بات چیت ہو رہی تھی جب ڈیویجنل کمیشنر نے بھی میٹنگ بلائی اس میں بھی یہ بات زور شور سے اٹھی اور آخر میں کل جب ال جی صاحب کے ساتھ سیکٹریٹ میں اس حوالے سے میٹنگ ہوئی تو اسی نکتے پہ تمام ہوا تھا کہ ال جی صاحب نے کہا تھا ہم بہت پوزیٹیو ہیں اس ڈیریکشن میں ہم جلدی آپ کو خوشخبری دیں گے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ آٹھ اور دسویں محرم کے جلوس جو ہیں یہ اب دوبارہ بند ہو یہ پابندی ہٹنی چاہیے یہ ہم بھی مانتے ہیں لیکن اس حوالے سے ہم اور اپنے جو لا انفرنسمنٹ ایجنسیز ہیں سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ اور زیادہ ہم سلا مشورہ کریں گے اور جلدی ان پوزیٹیو سائن ہم اس پہ کوئی کسی نتیجے پہ آئیں گے لیکن آج جب دیوکام صاحب کی جو پریس بریفنگ ہم نے سنی جس میں انہوں نے ازاداروں کی تعداد کے حوالے سے بات کی کہ ایک محدود تعداد جو ہے اگر اس میں شرکت کرتی ہے تو ہمیں اس کو ایلو کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے دیکھئے میں دیوکام صاحب سے شاید ان کو پتا نہیں ہے یا وہ محرم کے جلوسوں کو سمجھتے نہیں ہیں محرم کے جلوس کوئی انوائٹڈ فنکشن نہیں ہے یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے یہ کوئی ایسی کوئی فنکشن نہیں ہے جس میں کسی کو انوائٹ دے کے بلایا جاتا ہے یہ ایک عام دعوت ہوتی ہے اس میں سب ازادار شرکت کرتے ہیں اس میں شیعہ سنی اور احتاق کے غیر مسلم بھی شرکت کرتے ہیں جس کسی کو بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عقیدت ہے وہ ان جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں لیکن یہ بات بڑی گیرزمدارانہ ہے دیو جنرل ایڈمسٹیشن کی طرف سے کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تعداد کو محدود کیا جائے تعداد کو کیپنگ کی جائے لیمٹ کیا جائے یہ اس اس حوالے سے ہمیں کافی زیادہ جو ہے تشویش ہو رہا ہے کہ اب یہ جب الجی صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی جو جو پوزیٹیو وائبز ہم اس میٹنگ سے لے کے آئے تھے اور ہم پر امید تھے ہم ہوفول تھے کہ جلد از جلد حکومت اس پہ فیصلہ لے گی لیکن یہ گیرزمدارانہ بیان جو جو جنرل کمیشنر صاحب کے طرف سے آیا ہے کہ تعداد کو محدود کیا جائے تو تب ہم ایلو کریں گے دیکھیں ایک طرف سے یہ صاف ظاہر ہے جب یہ ایلو کرنا چاہتے ہیں جب یہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایلو کرنا چاہیے لیکن کوئی نہ کوئی اس میں ایلمٹ ہے جو تاثب کی بنیاد پہ یا کسی خاص ایجنڈے کے بنیاد پہ چاہتا ہے کہ یہ آٹھوے اور دسوے محرم کا جلوس لال چوک سے نہ نکلے ورنہ تو اصولی طور یہ مانتے ہیں پناہ خود دیکھئے جب جی ٹوئنٹی کی میٹ یہاں ہوتی ہے جب امرنات یاترہ اچھی طرح سے ہو رہی ہے اور بھی جنم اشٹمی کا جو جلوس تھا اسی روٹ سے نکلا اس میں تو ایڈمیسٹریشن کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ نہیں جی جنم اشٹمی کا جو جلوس ہے جب اس میں محدود تعداد میں اس کے اقیدت من شرکت کریں گے تب ہم ایلو کریں گے محرم کے ساتھ ہی ایسا رویہ کیوں ہم ابھی ایک دن پھر بھی ہے ہم دوبارہ توقع کریں گے اور پرزور اپیل علی جی صاحب سے کریں گے سیکرٹری صاحب سے کریں گے کہ اس مسئلے کو ہم نے آپ تک پہنچایا اس کی حقائق آپ کے سامنے ہم نے رکھی اور یہ بھی یہ آپ بالکل سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی انصر اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے یہ جمہ کشمیر کی ساخت کے لیے اس کی پہچان کے لیے نقصان ہے اور جو بات ہر جگہ آج یہ ہے کہ جمہ کشمیر میں خاص کر کشمیر میں حالات بہتر ہیں اگر یہ حقیقت ہوتی کہ کشمیر میں حالات ٹھیک ہیں تو حکومت آٹھ اور دسوے محرم کے جلوس پر دوبارہ قدگن نہیں لگاتی اس پہ دوبارہ یہ لیمیٹیشنز نہیں لگاتی تو یہ ان کو چاہیئے کہ اس بات کا پورا خیال رکھے جو کشمیر کی ابھی امیج بن رہی ہے وہ کہی ڈیٹوریٹ دوبارہ سے نہ ہو ایک گلت میسیج دوبارہ سے نہ جائے کہ کشمیر میں حالات ٹھیک نہیں ہیں اس لیے یا آٹھ اور دس محرم کے جلوس کو بہت زیادہ لیمٹ کیا گیا یا بلکل ان کو دینئی کیا گیا کہ وہ جیسے نبے سے پہلے نکلتے تھے ویسے ہی نکلے تو ہماری گزارش یہ ہے کہ بلکل آٹھ اور دس محرم کے جلوس کو بینہ کسی پابندی کے بغیر الو کیا جائے اور اسی کی ہم دوبارہ توقع انتظامیہ سے کرتے ہیں کہ جیسا ہمیں کل کی میٹنگ میں ایک پوزیٹیو وائب ملی اسی کو برقرار رکھتے ہوئے وہ جلد جلد اس معاملے میں کوئی فیصلہ لے پر جو دیوکام بول رہا ہے انہوں نے کہا کہ کل جو شیعہ لیٹران ہیں ان سے ہم ملے ہم نے ان کو تب بھی میٹنگ میں بولا کہ آپ نمبر دے دیجئے اور اب جو بال ہے اب ان کے کوٹ میں ہے اب ان تک ہے کہ کیا حیصلہ ہوگا دیکھیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ جو ازادار ہیں ان کی تعداد سو دو سو کر دیجئے یہ ممکن ہی نہیں یہ تو پھر ایک مزاق ہوگا ہمارے ساتھ جو جو آٹھ محرم کا جلوس ہوتا تھا جو آشورہ کا جلوس ہوتا تھا اس میں تو ہزاروں لاکھوں لوگ شرکت کرتے تھے تو ایک طرف سے کہنا کہ ہم الو کریں گے دوسری طرف سے ایک ایسی بات کرنا کہ جو ٹیکنیکلی منع کرنے کے برابر ہی ہے تو ہم نے صاف صاف کہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے اگر آپ الو کرنا چاہتے ہیں تو سیدھی طرح بتائیے کہ ہم الو کر رہے ہیں اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہی آپ بتائیے کہ ہم الو نہیں کریں گے یہ بیچ میں ایک تیسرا ایسا کوئی راستہ آپ نکال رہے ہیں جسے آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو مسئل جانی ہے وہ جائے گی تو آپ کا کہنا ہے کہ اگر سور دو سو لیمیٹیڈ نمبر سنگر رکھے تو جلوس برامت ہوگا یا اس فیصلے کے خلاف یہ تو کوئی فیصلہ نہیں ہے دیکھیں اگر الو گورنمنٹ اگر الو کرتی ہے تو لوگ شرکت کریں گے یہ تو لوگوں کے اوپر ہیں لوگ چاہتے ہیں اسی طرح لال چوک میں ازاداری کریں جس طرح سے ہمارے پہلی جنریشن کرتی تھی جب یہ میسیج آئے گی کہ الو ہو رہا ہے تو آپ کس کس کو لیمیٹ کریں گے تو آپ کسی کو روک نہیں سکتے ہیں یہ کوئی روکنے والی بات نہیں ازائی سید شہدہ علیہ السلام میں آپ دعوت دیتے ہیں آنے کی اور یہ کوئی ایسا ایونٹ بھی نہیں ہے جہاں ہم کہہ سکتے نی جی اس میں شیعہ لوگ ہی allowed ہیں جو بھی امام سین کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں وہ شیعہ ہو سنی ہو غیر مسلم ہو ہندو ہو سکتا ہے تو یہ ایک غیر ضمدارانہ بات ہے اور ہم اس کو انڈم کورسیز سکولیشپ کے ساتھ کرنے کی اپرچونیٹی مل رہی ہے ریجسٹریشن کرنے کی لاز ڈیٹ اکتیس اگست دو ہزار تیس ہے آج ہی اپلائی کرنے کے لیے www.dbucoe.com پر ریجسٹریشن کریں دیش بھگت یونیورسٹی سینٹر آف ایکسیلنس لاویپورا شری نگر کونٹیکٹ اس آس 94192 34559 or 96826 66329